اسلام علیکم دوستو آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں ہوں آج ڈیلی کرنٹ افیرز کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اور آج ہم ڈسکس کریں گے موسٹ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز چوبیس سے اکتیس جنوری دوہزار اکیس یعنی جو لاسٹ ویک ہے جنوری کا آج ہم اس کے جتنے بھی ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز سے وہ یہاں پہ ڈسکس کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں کوسچن نمبر ون انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن is being celebrated on which date annually تو اس کا صحیح جواب ہے اے چوبیس جنوری یعنی چوبیس جنوری کو پوری دنیا میں جو ہے انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن تعلیم کا عالمی دن منایا جاتا ہے تو یہ جو دن ہوتے ہیں یہ کسی آرگنائزیشن یا جو باڈی یا جو انجیو یا کوئی بھی جو اس کی شروعات کرتا ہے تو یہ جاننا ضروری ہوتا ہے تو یہ جو دن تھا انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن یہ یونیٹڈ نیشن جنرل اسیمبلی نے ایڈوپٹ کیا تھا آن تھرڈ ڈیسمبر 2018 دو سال پہلے تو ریس اویرنیس اباؤٹ ایمپورٹنس آف ایجوکیشن تو جو تعلیم کی اہمیت ہے اس کو ایمپورٹنس اس کی جو ہے ہائلائٹ کرنے کے لیے آگائی دینے کے لیے یہ دن جو ہے مقصود کیا گیا 24 جنوری کو تو اس کا صحیح جواب ہے 26 جنوری 26 جنوری کو پوری دنیا میں انٹرنیشنل کسٹمز ڈے منیا جاتا ہے it celebrates the role of custom officers and agencies to maintain border security question number 3 data privacy day is being observed on which date annually جو ڈیٹا کی پریویسی ہوتی ہے اس دن کو کس تاریخ پر منیا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے 28 جنوری 28 جنوری کو یہ دن منیا جاتا ہے the purpose of this day is to raise awareness and promote privacy and data protection based practices question number 4 Turkish president launched welding of dash corvette of Pakistan navy recently تو اس کا صحیح جواب ہے B third تو یہ تیسری جو ہے navy کے لیے ایک ship کی جو ہے launching سرمنی ہوئی تھی تو یہ جو ہے یہ تیسری ship ہوگی پاکستان کے لیے جو ترکی میں بن رہی ہے the welding ceremony of the welding ceremony of the third milagman class corvette ship held in Istanbul Turkey by Turkish president ریسیب طیب اردگان and پاکستانی ایمبیسیڈر محمد سیرس سجاد کازی تو یہ تین یہ تیسری ہے جو کہ استمبول میں یہ اس کی سرمنی ہوئی تھی question number 5 which international body recently showed reservations on indus basin ground water decrease and suggested for improving it تو کون سی جو ہے عالمی جو ہے ایک organization نے department نے پاکستان میں جو ground water ہے زیر زمین پانی اس پہ تحفظات کا ایزار کیا کہ وہ کم ہو رہا ہے اور اس کو improve کرنے کے لیے suggestions دی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے سی world bank it was published in a recent report of the world bank titled ground water in pakistan's indus basin present and future prospectus تو یہ جو تھا اس report کا جو ہے title ہے جو world bank نے حال ہی میں release کی ہے question number 6 which province launched help line 1089 for women complaint registration تو اس کا صحیح جواب ہے سی بلوچستان the help line launched for registration of complaints against harassment at home and workplace تو women's کے لیے جو ہے یہ hair prime بلوچستان نے شروع کی ہے question number 7 what is the current ranking of pakistan in sustainable development goals index 2020 تو ایس ڈی جی جسے ہم کہتے ہیں sustainable development goals اس میں پاکستان کی current ranking کیا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے اے one hundred thirty four تو یہ اگر آپ picture میں دیکھیں گے تو یہ اس کی ranking جو تھی دوہزار سولہ میں ایک سو پندرہ نمبر پہ تھی دوہزار سترہ میں جو تھی یہ ایک سو بائیس نمبر پہ تھی یعنی مسلسل ڈکریز ہوئی ہے اور دوہزار اٹھارہ میں جو ہے یہ ایک سو شبیس اور دوہزار انیس میں جو تھی یہ ایک سو تیس پہ تھی اور ابھی اور چار پوائنٹس گر گئی ہے دوہزار بیس میں ایک سو چوتیس وے نمبر پہ ابھی جو اس کی ranking ہوئی ہے اور یہ ایک خراب جو ہے ranking ہے sadly پاکستان performed worst in the south asia according to the index تو south asia میں worst position show کی گئی ہے اس انڈیکس میں question نمبر ایٹھ which country's player won گیانٹ slalom event at malam jabba تو اس کا صحیح جواب ہے C سویزر لینڈ ویٹھر روژر کلنچed first position in the گیانٹ slalom category on the final day of Pakistan international snowboarding championship malam jabba sawad more than 44 national and international players including four women and fans from different countries participated in it question number nine what is name of first pakistani americans proposed to became the first muslim attorney in usa to اس کا صحیح جواب ہے e saima mohsin she will be the first muslim attorney by replacing attorney detroit in michigan usa question number ten what is current rank of pakistan in corruption perceptions index cpi 2020 to is ka sahih jawab b 124 or jy ranking hai ye bhi agar ab dk enge to 2019 me 120 20 اور 18 میں 170 17 17 بھی 17 17 تھی 2016 میں یہ 16 number پہ تھی تو یہ بھی مسلسل جو ہے na گrawat کی طرف گئی ہے pakistan last four points is its ranking in 2019 was 120 out of 180 countries the index released on 28 january 2021 by the transparency international question number 11 which pakistani personality declared is person of the decade on 29 january 2021 21 to is ka sahih jawab c bulk kis banu idhi she is the philanthropist humanitarian and professional nurse who hates the bulk kis idhi foundation she got the title along with un reporter on human rights professor yanghi lee and the u.s enthesist stephen scolds by an international organization to ye thay is week important mcqs inshallah next video me next important mcqs discuss kareng thanks for watching